بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم لو نحف وإن يستغیس يغاث بماء كالمحل وإذا ترد إلى قليل تقنى ولو شاء لحداكم أجمعين فالفرق بين إن وإذا أن الأسل عدم الجزم ببقوء الشرط مع إن والجزم ببقوئه مع إذا ولذا غلب الاستمال المازي مع إذا فكأن الشرط واقع بالفعل بخلاف إن فإذا قلت إن أبرى من مرز أتصدق بألف دينار كنت شاکا في البرئ وإذا قلت إذا برأت من مرز تصدقت كنت جازما به أو كالجازم وعلى ذلك فالأحوال النادرة تذكر في هيز إن والكسيرة في هيز إذا ومن ذلك قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسهبهم سيئة يقشر بموسى ومن معه فلكون مجيء الحسنة محققا إذ المراد بها متلك الحسنة الشامل لأنواه كثيرة كما يفهم من التعريف بآل الجنسية ذكر معا إذا وأبر عنه بالمازي ولكون مجيء السيئة نادرا إذ المراد بها نوع مخصوص كما يفهم من التنكير وهو الجدو ذكر معا وأبر عنه بالمزاري ففي آية من وصفهم بإنكار النعم والشدة التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفه ولو للشرط في المزي ولذا جليها الفئل المازي نهو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ومما تقدم يؤلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب فإذا قلت إن اجتهد زيد أكرمته كنت مخبرا بأنك ستكرمه ولكن في حال خصول الاجتحاد لا في أموم الأحوال ويتفرع على هذا عنها تعدو خبرية أو إنشائية بإعتبار جوابها اب ترجمہ دیکھئے برحال شرط پس مقید کرنا اس کا ان اغراض کے لئے ہوتا ہے جن کو عدا کرتے ہیں شرط کے حرفوں کے معانا جیسے زمانا ہے متا اور ایانا میں اور جیسے مکانی ہے اینہ اور انہ اور حیسو ماں میں اور حال کیفا ماں میں اور اس کا پورا کرنا اور حرف شرط کے درمیان فرق کی تحقیق جو علم نحو میں مذکور ہے اور بے شک فرق بیان کیا جائے گا اس جگہ إن اور إذا اور لو کے درمیان باوجہ ایسی خصوصیت کے ساتھ مقصود ہونے کے جن کا شمار بلاغت کے اسباب میں سے ہے پس إن اور إذا استقبال میں شرط کے لئے اور لو ماضی میں شرط کے لئے اور لفظ میں اصل یہ ہے کہ لفظ تابع ہوتا ہے معنی کے پس ہوگا فیلم مذارے إن اور إذا کے ساتھ اور لو ماضی کے ساتھ جیسے اگر وہ پانی طلب کریں گے تو ان کو دیا جائے گا پانی تیل کی تلچھٹ کی طرح اور جب لوٹایا جائے قلیل چیز کی طرف تو قنات کر اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا اور فرق إن اور إذا کے درمیان یہ ہے کہ إن کے ساتھ شرط کا واقع ہونا غیر یقینی ہے اور إذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہے اس یقین کی وجہ سے إذا کے ساتھ ماضی کا استعمال بہت زیادہ ہے اور شرط فیل کے ساتھ واقع ہوگی بخلاف إن کے پس جب تو کہے اگر میں اس بیماری سے شفایاب ہو گیا تو میں ایک ہزار دینار صدقہ کروں گا تو گویا کہ اس کو شک ہے تندرستی میں اور جب تو کہے کہ جب میں بری ہو جاؤں بیماری سے تو صدقہ کروں گا تو گویا کہ اس کو شفا میں یقین ہے یہ یقین کی طرح ہے اور اسی بینا پر پس احوال نادرہ ذکر کیے جاتے ہیں ان کے تحت اور کثیر الواقع إذا کے تحت اور انہی میں سے اللہ تعالی کا قول کہ جب پہنچتی ہے ان کو بھلائی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے اور اگر پہنچے ان کو برائی تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے پس اچھائی کے متحقق ہونے کی وجہ یہ ہے جب اس میں مراد لیں مطلق حسنہ کو تو تو شامل ہوتا ہے بہت سی انوا کے لیے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے الفلام تعریف سے جو کہ جنسیہ ہے ذکر کیا گیا ہے إذا کے ساتھ اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی کے ساتھ اور صحیحہ کے نادر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مراد لیں اس سے مقصوص نو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے نقرا سے اور وہ ہلاکت ہے ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ اور اس کو تعبیر کریں گے مزارے کے ساتھ پس آیت میں ان کے وصفوں میں سے نعمتوں کا انکار اور موسیٰ کا سختیوں کو برداشت کرنے میں سے وہ جو کہ مخفی نہیں ہیں اور لو ماضی میں شرط کے لیے اور اسی وجہ سے فعل ماضی کے ساتھ ملا ہوتا ہے جیسے اگر اللہ تعالی ان میں بھلائی جان لیتا تو ان کو سمات کی توفیق دے دیتے اور اوپر ذکر کیے ہوئے بیان سے معلوم ہوا کہ جملہ شرطیہ سے مقصود بل ذات وہ جواب ہے پس جب کہے تو اگر زید محنت کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا گویا تو نے اس کو خبر دی ہے بے شک تو اس کا اکرام کرے گا لیکن محنت کے حاصل ہونے کی صورت میں نہ کہ عام حالات میں اور اسی پر متفرع ہوتا ہے کہ بے شک جملہ خبریاں یا جملہ انشائیاں اس کے جواب کے اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں اب تفصیل دیکھئے وَأَمَّ شَرْطُ یہاں سے مسننفین نے شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی وجہ بیان کی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حکم کو شرط کے ساتھ مقید کرنا ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جو عدوات شرط کے معنی آدھا کرتے ہیں مثلاً عدوات شرط میں سے متا اور ایانہ ہیں جو دونوں وقت پر دلالت کرتے ہیں لہٰذا متا اور ایانہ کو کسی جملے میں استعمال کرنے کا مقصد وقت مراد لینا ہوگا جیسے کسی نے کہا متا زہب تو علی البیتی تم گھر کب گئے تھے یہاں قائل کا مقصد وقت کو معلوم کرنا ہے اسی طریقے سے اینا انہ حیسوما یہ تینوں جگہ کو بتلاتے ہیں تو کلام کو ان الفاظ کے ساتھ مقید کرنے کا مقصد جگہ کو معلوم کرنا ہوگا جیسے کوئی کہے اینہ کنتا زہبتا تم کہاں گئے تھے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اس جگہ کو بتلاؤ جہاں تم گئے تھے اور کیفہ ما حال معلوم کرنے کے لئے آتا ہے مثلاً کسی نے کہا کیفہ ما انتا آپ کیسے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ صحت اور بیماری وغیرہ کے متعلق اپنی حالت بیان کریں وَاِسْتِفَاهُ ذَالِكَ یہاں سے مسننفین فرماتے ہیں کہ اس بحث کی مکمل وضاحت نہو کی کتابوں میں کی جاتی ہے آگے فرمایا وَتَحْقِقُ الْفَرْقِ یہاں سے مسننفین فرماتے ہیں کہ ادوات شرط کے ما بین کچھ فرق بھی ہے مگر ان فرق کی تحقیق ہم یہاں نہیں بیان کریں گے اس لئے کہ بلاغت سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا تذکیرہ علم نحف کی کتابوں میں ہوتا ہے البتہ صرف ان اِذَا اور لَو کے ما بین پائے جانے والے فرق کو واضح کیا جائے گا کیونکہ ان تینوں میں کچھ ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اسباب بلاغت سے ہے آگے فرمایا فَإِنْ وَإِذَا لِشَّرْطِ فِي الْاستِقْبَالِ یہاں سے مسننفین ان اِذَا اور لَو کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ان اور اِذَا یہ دونوں استقبال میں شرط کے لئے مشترک ہیں جبکہ لَو ماضی کے ساتھ خاص ہے مطلب یہ ہے کہ ان اور اِذَا ان دونوں سے استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے خواہ فعل ماضی ہی پر داخل ہوں اگرچہ یہ کم ہے اور لَو سے فعل ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے اور لفظ کے سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ وہ معنی کی موافقت کرتا ہے اور اسی کے تابع ہوتا ہے اور جب یہ ذابطہ ہے تو چونکہ ان اور اِذَا مستقبل کا معنی دیتے ہیں اس لئے یہ دونوں فعل مزارے پر داخل ہوں گے کیونکہ فعل مزارے ہی استقبال کا معنی دیتا ہے اور لَو کا دخول فعل ماضی پر ہوگا کیونکہ وہ فعل ماضی کا معنی دیتا ہے ان کی مثال دیکھیں جیسے کہ وَئِنْ يَسْتَغْيصُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِي اگر وہ لوگ فریاد طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ذریعے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اب اس آیت میں ان کے ساتھ فعل مزارے واقع ہوا ہے اور ترجمہ بھی استقبال کا ہی ہو رہا ہے اور جیسے وَإِذَا تُرَدَّ إِلَا قُلِيلٍ تَقْنَا یہ مثال اِذَا کی ہے یہاں بھی اِذَا فعل مزارے پر داخل ہے اور وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا یہ لوگ کی مثال ہے جو فعل مازی پر داخل ہے اور مازی کا ترجمہ ہو رہا ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَا اِنْ وَإِذَا یہاں پر مصنفین فرما رہی ہیں کہ اوپر جو فرق بیان ہوا وہ فرق لفظی تھا اور اب یہاں سے ان اور اِذَا کے درمیان فرق معانوی کو بیان فرما رہی ہیں کہ ان شرطیاں کے ساتھ لگایا جانے والا حکم غیر یقینی ہوتا ہے جبکہ اِذَا کا ساتھ لگایا جانے والا حکم حتمی اور یقینی ہوتا ہے اسی وجہ سے اِذَا کا ساتھ فعل مازی کا استعمال بہت زیادہ ہے یعنی کہ اِذَا یقین کو بتلاتا ہے اور مازی میں جو بات ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی یقین ہی ہوا کرتی ہے تو شرط کو مازی کے ساتھ مقید کرنا ایسے ہی ہوا کہ گویا حقیقتاً اس کا وقوع ہو چکا ہے یعنی کہ یقین کا فائدہ دونوں سے حاصل ہوتا ہے اسی لئے اس مناسبت کی وجہ سے دونوں ساتھ پائے جاتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ یہاں سے مصنفین اس فرق کو ایک مثال سے واضح کر رہے ہیں تاکہ بات واقع فِن نفس ہو جائے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کا استعمال کرتے ہوئے کہا اِن اَبْرَ مِن مَرْغَزِ اَتَصَدَّقُ بِأَلْفِ دِنَارِنِ اگر میں اپنی بیماری سے شفایاب ہو جاؤں گا تو ایک ہزار دینار صدقہ کروں گا تو گویا کہ اسے شفایابی میں شک ہے اس لئے کہ ان سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا برخلاف اِذَا کے کہ اگر اِذَا کا استعمال کرتے ہوئے کہا اِذَا بَرِیتُ مِن مَرْغَزِ تَصَدَّقْتُ جب میں اپنی بیماری سے شفایاب ہو جاؤں گا تو صدقہ کروں گا تو گویا کہ اسے شفایابی کا یقین ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ شفایابی تو یقینی ہے جب ہو جائے گی تو صدقہ کروں گا اس لئے کہ اِذَا یقین کو بتلاتا ہے وَعَلَى ذَلِكَ یہاں سے فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی اصل عدم جزم ہے اور اِذَا کی اصل الجزم بالوقوع ہے اسی وجہ سے اگر نادر الوقوع اشیاء میں ان کا استعمال کرتے ہیں اور کسیر الواقع احوال کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اِذَا کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ نادر الوقوع چیزوں کا ہونا غیر یقینی اور کسیر الواقع کا ہونا یقینی ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ایسا ہی ہے جیسے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُسْحِبْهُمْ سَيِّئَتُ يَتْغَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهُ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی لئے ہونی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے ہیں تو اس آیت میں حسنا تو کو اِذَا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس لئے کہ اس کا وقوع بلکل محقق اور یقینی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حسنا سے مراد مطلق حسنا ہے جو بہت سی انواہ کو شامل ہے اور الف لام جنسی کے ذریعے معارفہ لانا اس کی دلیل ہے مثلا پیداواری، خوشحالی، آرام، مال کی کسرت، اولاد کی کسرت وغیرہ اس کے برخلاف سیئی اتن ہے جس کا وقوع نادیر اور کم ہے اسی لئے ان کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے بعد فعل مزارہ لائے سیئیت ان کے نادر الوقوع ہونے کی وجہ سے کہ مراد اس سے سیئیت کی ایک خاص قسم یعنی خوشک سالی ہے اور اس کا نقرہ لانا خود اسی کی دلیل ہے تو آیت میں کافروں کے انکار نعمت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے مظالم کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے اگے بلو لشرطی یہاں سے مسننفین ان اور عذا کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کے بعد اب لو کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ لو ماضی کے لئے ہے یعنی ماضی ہی کی خبر دے گا اور اسی وجہ سے لو کا دخول بھی فیلماضی ہی پر ہوتا ہے جیسے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو انہیں سننے کی توفیق دیتے لیکن چونکہ کوئی خیر تھی ہی نہیں اس لئے قبولیت کے ساتھ سننے کی توفیق بھی نہیں دی تو اس آیت میں لَوْ فِعْل ماضی پر داخل ہے اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماضی میں خیر کا ثبوت ہوتا تو انہیں سمات کی توفیق ہوتی وَمِمَّا تَقَدَّمَا یہاں سے مسننفین فرماتے ہیں کہ شرط کی بحث کا حاصل یہ نکلا کہ جملہ شرطیہ میں مقصود بلزاد جواب ہوا کرتا ہے اور حکم شرط کے لئے بطور قید ذکر کی جاتی ہے لہٰذا اگر کسی نے کہا اِنِجْ تَحَدَ زَيْدٌ اَقْرَمْتُهُ اگر زیاد محنت کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ متقلم زیاد کے اکرام کی خبر دینا چاہتا ہے کہ اگر محنت پائی گئی تو اکرام کیا جائے گا نہ کہ یہ کہ ہر حال میں زیاد کا اکرام ہوگا وَيَتَفَرَّعُوا عَلَى هَذَا یعنی کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جملہ شرطیہ سے مقصود بلزاد جواب ہے تو اسی قائدے کے مطابق جملہ شرطیہ کے جواب کو دیکھ کر اس کی خبریاں اور انشائیہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یعنی اگر جواب سے کسی چیز کے متعلق خبر دینا معلوم ہو تو جملہ خبریاں ہوگا اور اگر کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو جملہ انشائیہ ہوگا رہا نفس شرط تو وہ چونکہ ایک قید ہے اس لیے نہ وہ خبر ہے اور نہ انشاء بلکہ صرف ایک جملہ ہے آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں وہ نوٹ فرمالیں سوال نمبر ایک شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی وجہ بیان کریں سوال نمبر دو ان اور اذا کے درمیان فرق کو مثال سے واضح کریں سوال نمبر دین بل اصلو فی اللفظی اس کا کیا مطلب ہے وضاحت کیجئے جزاکم اللہ خیرہ